ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں فرس ایکزامپل ہائیڈروجن آئین کی ہے اس کو ہم ریپیزنٹ کرتے ہیں جی ایچ اور اوپر لکھتے ہیں پلس پلس کے ساتھ یہاں ہم نے ون نہیں لکھا اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پر ون الیکٹرون اس ہائیڈروجن ایٹم میں سے جب ریموف ہوتا ہے تو کیا بن جاتا ہے کون سا کیٹ آئین ہائیڈروجن آئین بن جاتا ہے اس کے بعد ہم ایک اور ایکزامپل لے لیتے ہیں جو ہے سلور آئین کی ایگزامپل تو یہ ہے جو ہے سلور آئین کی ایگزامپل ہم اس کو کس سیمبل سے ریپیزنٹ کرتے ہیں کیپیٹل اے اور سمال جی ہم لکھتے ہیں اور اس کے اوپر بھی پلس ہمیں نظر آرہا ہے اس کا مطلب ہے یہ کیٹ آئین ہے اور اس میں سے بھی اس کے یعنی کے ایٹم میں سے بھی ایک الیکٹرون ریموف ہوا ہے اس کے بعد ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں لیڈ آئین کی لیڈ آئین کس طرح سے آ جاتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں لیڈ آئین جو ہے وہ بھی ایک کیٹ آئین ہے لیکن اس میں سے کتنے الیکٹرون ریموف ہوتے ہیں جی دو الیکٹرون ریموف ہوتے ہیں اس لیے ٹو پلس ہم نے یہاں پر لکھا یعنی کے دو الیکٹرون ریموف ہو گئے نیکس ایگزامپل ہمارے پاس ہے جی ایمونیم آئین کی ایمونیم آئین کو ہم نے ریپیزنٹ کیا ہے کیپیٹل این اور یہاں پر ہے ہمارے پاس کیپیٹل ایچ یہاں پر فور لکھا جس طرح ایمونیا میں ان ایش تری ہم لکھتے ہیں تو یہاں پر ایک ہائیروڈن ہمارے پاس ایکسٹرا ہے اور وہ پروٹون کی فارم میں یہاں پر ایڈ ہوتا ہے یہاں پر صرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہے جی پوزیٹیو چارج آئین ہے اور اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں ایمونیم آئین کہہ رہے ہیں اور یہ ایک کیٹ آئین ہے اس کے بعد ایکزامپل آگئی ہے لیڈیم آئین کی اور لیڈیم آئین میں ہم دیکھ رہے ہیں ہم لائے اور پوزیٹیو ون لکھا آئے اس کا مطلب ہے اس میں سے صرف ایک ہی الیکٹرون ریموف ہوتا ہے تو یہ کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے جی کیٹ آئین میں ایک اور کیٹ آئین کی ایکزامپل الیمینیم آئین ہے اور الیمینیم آئین میں سے 3 الیکٹرون ریموف ہو جاتے ہیں اور اس لئے ہم نے اس کے اوپر لکھا 3 پلس تو یہ ہمارے پاس ایک ایسا کیٹ آئین ہے جو الیمینیم آئین جو کہ نیوٹرل تھا اس میں سے 3 الیکٹرون ریموف کرنے کے بعد بنتا ہے نیکسٹ ایکزامپل ہم دیکھ رہے ہیں پوٹاشیوم آئین کی اس کے لئے ہم نے کیا لکھا کیپٹل کے اور اس کے اوپر پوزیٹیو ون ہم نے لکھا یعنی کہ اس کے اندر سے ایک الیکٹرون ریموف ہوا پوٹاشیوم کا جو نیوٹرل آئین تھا اس میں سے ایک الیکٹرون ریموف کرنے پر کیٹ آئین میں یہ کنورٹ ہو جاتا ہے یہ بھی ایک ایسا ایٹم تھا کیلشیوم ایک ایسا ایٹم ہے جس میں سے دو الیکٹرون ہم نے جب ریموف کیے تو وہ ایک ایسے کیٹ آئین میں کنورٹ ہو گیا جو کہ ہے کیلشیوم پوزیٹیو ٹو اچھا یہاں پر ہم بات بتاتے چلیں کہ ٹو پلس لکھیں یا پلس ٹو لکھیں یہ ایک ہی بات ہے اس میں یہ دو مختلف باتیں نہیں ہیں تھری پلس کا بھی مطلب یہ ہے کہ اس میں سے تین الیکٹرون ریموف ہی ہوئے ہیں اور ٹو پلس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے دو الیکٹرون ریموف ہوئیں یعنی کہ یہ کیٹ آئین کا ہی ہمارے پاس سمبولک فارم ہوتی ہے لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ دونوں مختلف بات ہیں تو ایسا بالکل کچھ نہیں ہے ہم تھری پلس لکھیں یا پلس پہلے لکھیں اور پھر بعد میں یہ ہمارا نیمرک جو ڈیجٹ ہوتا ہے وہ لکھیں اس میں کوئی بھی مختلف بات نہیں ہے اگلی اگزامپل ہے زنک آئین کی اور زنک آئین کو ہم نے رپیزنٹ کیا ہے جی زیڈ کیپیٹل اور ان سمال ہم یہاں پر لکھیں گے ٹو پلس ہم نے لکھا یعنی کہ یہ ایک ایسا کیٹ آئین ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ دو الیکٹرون ریموف ہوئے تو یہ کیٹ آئین بنا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوا جی زنک آئین اگلی اگزامپل ہم نے دیکھی نکل ٹو آئین ہم نے لکھا ہے کچھ خاص قسم کی ہمارے پاس میٹلز ہوتی ہیں جس میں سے نکل ایک ہے جب ان میں سے دو الیکٹرون یا تین الیکٹرون یا ہمارے پاس جتنے بھی نمبر آف الیکٹرون ریموف ہوتے ہیں اور اس کے اوپر پوزیٹیو یہاں پر چار جاتا ہے جس طرح ٹو پلس اس کیس میں آیا ہوا ہے تو ہم یہاں درمیان میں بریکٹ میں ٹو لکھتے ہیں ٹھیک رومن میں ٹو لکھا جاتا ہے اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ نکل آئین ایک ایسا آئین ہے اور یہ کیسے پروڈیوس ہوا تھا یعنی کہ اس میں سے جب دو الیکٹرون ریموف ہوئے اسی طرح کی میٹل آ جاتی ہے بسمت اور بسمت 3 آئین لکھا یعنی کہ اس میں سے 3 الیکٹرون جب اس کی نیوٹرل ایٹم میں سے ریموف ہوئے تھے یہ کیٹ آئین بنا جس کو ہم نے کہا بسمت 3 آئین اسی طرح سے آئرن اگر دو الیکٹرون اپنے اندر سے نکالتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں آئرن 2 آئین جس کو ہم فیرس کہتے ہیں اکثر اور اسی طرح سے اگر ہم یہ جو آئرن ہے یہ اپنے اندر سے 3 الیکٹرون ریموف کرے تو اس کو ہم کہتے ہیں جی آئرن 3 آئین اور اس کو فیرک کہا جاتا ہے اور فی 3 پلس ہم اس کو رپیزنٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں فی 2 پلس تو یہ ہوا جی فیرس آئین اور یہ ہوا فیرک آئین اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ این آئین کی بات کر لیتے ہیں ہمارے پاس جو ہائیڈروجن ہے اس میں ایک ایکسٹرا الیکٹرون اگر ایڈ ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی ہائیڈرائیڈ آئین کہتے ہیں تو ایچ نیگیٹیف ہم اس کو اوپر شو کرتے ہیں یعنی کہ نیگیٹیف کا مطلب یہ ہے کہ نیگیٹیف ون ون اگر لکھا ہو یا نہ لکھا ہو یہاں پر مائنس ہمارے پاس یہی شو کر رہا ہے کہ اس میں ایک ایکسٹرا الیکٹرون ایڈ ہوا ہے اس کے بعد اگزامپل ہے ہائیڈروجسائیڈ آئین کی تو اس کو لکھتے ہیں جی او ایچ نیگیٹیف اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں سلفیٹ آئین اس کو ہم لکھتے ہیں ایس او فور مائنس ٹو یعنی کہ ایک ایسا گروپ آف ایلیمنٹ ہے جس میں دو ایکسٹرا الیکٹرون جو ہے وہ ایڈ ہوئے ہیں اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں نائٹریٹ آئین کی اگزامپل نو 3 مائنس 1 لکھا یعنی کہ اس میں ایک ایکسٹرا الیکٹرون اس گروپ آف ایٹم میں ایڈ ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں جی کاربائیڈ آئین کی اگزامپل اس کو ہم ریپیزنٹ کرتے ہیں اس طرح سے تو یہ آ جائے گا سی مائنس ٹو یعنی کہ کاربائیڈ آئین بن گیا یہ این آئین ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں فلورائیڈ آئین کی اگزامپل جو کہ ہمارے پاس اس طرح سے ریپیزنٹ ہوتا ہے ایف اور مائنس ہم لکھتے ہیں اس کے اوپر یعنی کہ مائنس کا مطلب یہ ہے مائنس 1 ایک الیکٹرون اس میں اضافہ ہو گیا الیکٹرون کا یہاں پر برومائیڈ آئین کی اگزامپل اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی ایک الیکٹرون کا اضافہ ہوتا ہے اور اس کو ہم لکھتے ہیں جی بی آر نیگیٹیو اس کے بعد ہم ایک اگزامپل دیکھ رہے ہیں جی سلفائیڈ آئین کی اس کو ہم ریپیزنٹ کرتے ہیں اس سلفر کے لیے لکھا اس فور سلفر ہے سلفائیڈ آئین کے لیے ہم نے مائنس 2 یہ 2 مائنس لکھا یہاں پر یعنی کہ اس میں ہم دو ایکسٹر الیکٹرون ایڈ ہوتا ہے اس کے بعد ہے کاربونیٹ آئین اس کے لیے ہم کس طرح سے لکھتے ہیں جی سی او تھری 2 مائنس یعنی کہ اس گروپ آف ایٹم میں یہ جو گروپ آف ایٹمز ہمیں نظر آ رہے ہیں اس میں دو ایکسٹر الیکٹرون ایڈ ہوتے ہیں جب ان گروپ آف ایٹمز میں ہمارے پاس دو ایکسٹر الیکٹرون ایڈ ہوتے ہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے جی این آئین دو مزید این آئین کی ہم بات کر لیتے ہیں ہائیڈروجن کاربونیٹ آئین یعنی کہ ہائیڈروجن اور پھر باقی والا ہمارے پاس کیا ہے آئین کاربونیٹ ہمارے پاس گروپ آف ایٹم ہے اور اس میں ایک ایکسٹرہ الیکٹرون ایڈ ہوتا ہے تو یہ ان آئین بن جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں اسی ٹیٹٹ Training تو اس کے لیے ہم شو کرتے ہیں CH3n COO ویلن یعنی اس گروپ آف ایٹم میں بھی ہمارے پاس ایک ایکسٹرہ الیکٹرون ایڈ ہوتا ہے تو یہ ان آئین بن جاتا ہے تو یہاں پر ہم نے دیکھا جی kort این کی کچھ ایکزامپلز اور اسی طرح سے ہم نے ان آئین کی کچھ examples کو study کیا.